بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں غریب عوام کے لئے حکومت کی جانب سے بہت بڑی آسانیاں پیدا کی جاری ہیں بہت بڑی آمدات جاری کی جاری ہیں کیونکہ اب بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے پیسے لینے والی تمام قواتین کے لئے وہ تمام طرح کی سولیات میں اثر کی جاری ہیں جن کی ان کو ضروریات تھی تو ان تمام اپڈیٹس کی مکمل تفصیل بھی اس ویڈیو کا حصہ ہیں آپ کو بتائیں گے اور بینظیر قوال پرگرام کے تحت 10500 روے کی ایک قسط کا آگاز آج سے کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ جو لوگ بقیہ ازلا سے تعلق رکھتے تھے ایک تو پہلے مرحلے میں کافی سارے لوگوں کی قسط جاری کر دی گئی تھی لیکن اب جن ازلا میں قسط جاری نہیں ہوئی تھی وہاں پر بھی آج سے قسط جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار ویسے یہ قسط مرحلہ بار شروع نہیں ہونی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی زیادہ رشت کی وجہ سے اور مختلف کیم سائٹس پر کٹوٹی کے خرچات کی وجہ سے اس قسط کو جو کافی لیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو انتظار کروایا جا رہا ہے اگر بات کی جائے تمام لوگوں کی اور تمام انفیشریز کی قسط کی تو پھر یہی کنفرم ہوتا ہے کہ وہی تمام لوگوں کی قسط ابھی تک بھی جاری نہیں ہوئی کیونکہ بس چند ازلاح میں سے سیلیکشن ہوتی ہے جن ازلاح میں تمام تر انتظامات مکمل ہوتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی خطرے کا خدشہ نہیں ہوتا تو وہاں پر قسط بقاعدہ طور پر جاری کر دی جاتی ہے ابھی تک بھی انتظار کر رہی ہے کہ کچھ ازلاح میں تو آج سے قسط جاری کر دی گئی ہے لیکن اس کے مکمل تفصیل اور ان ازلاح کے نام اور ان کی لسٹ ہم اپنے اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ بھائی بس آپ کے مشکل اور آپ کی بریشانیوں کی یہی ایک سے دو مہینے ہیں اس کے بعد آپ کی تمام تر بریشانیوں جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب حکومت نے آپ کے لئے یہ ایسانی پیدا کر دی ہے کہ ایک تو اس فرنچائز سسٹم سے آپ کو بالکل چھٹکارہ مل جائے گا مطلب یہ جو آپ کیم سائٹ پر جاتے ہیں اور بہت زیادہ رش لگا ہوتا ہے آپ کو پیمٹس لینے کے لئے تقریباً کئی دن تک زلیل ہونا پڑتا ہے تو اس زلالت سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو اپنی کیس لینے کے لئے کیم سائٹ یا ریٹیلر ایجنٹس کے پاس جاتے تھے ان کی کٹوٹی وہاں پر کر لی جاتی تھی تو اس کٹوٹی کو بھی آپ ختم کیا جا رہا ہے لیکن ان تمام مسائل کے خاتمے کا ایک ہی حل نکالا گیا ہے کہ بھائی ایک ایسا سسٹم لائے جائے جس کے تحت ڈریکٹلی طور پر بینفیشریز کو ان کے اکاؤنٹس میں ان کے موبائل میں ان کی ہاتھ میں پیمٹس پہنچا دی جائیں مطلب یہ ایس بی کی جانب سے بینفیشریز تک جو پیمٹس پہنچی ہیں اس میں کوئی اور الولوڈ نہ ہو ڈریکٹلی طور پر بینفیشریز تک یہ پیمٹس پہنچ جائے اور اسی طرح کا ایک سسٹم حکومت کے ذہن میں یہ بھی آیا ہے کہ بھائی جو لوگ ایسی پیسو جیس کیش استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک بہتر سورس ہو سکتا ہے تمام طرح کے ان مسائل کا حل جو ہی اماؤنٹ جاری ہوتی ہے ان کی ایسی پیسو جیس کیش کے اکاؤنٹس میں پہنچ جائیں اب بینزیر انکم سپورٹ پرگرام کے چیئر پرسن روبینا خالد کی جانب سے بھی یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ ایسی پیسو جیس کیش کے ذریعے بھی یہ پیمٹس دی جا سکتی ہیں اور کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی ایسی پیسو جیس کیش کے بارے میں ابھی تک علم نہیں ہوگا یا وہ اپنی قسطے لینے کے لیے اس طرح کا کوئی سورس استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک آلٹرنیٹیو بھی رکھا گیا ہے کہ یونین کونسل پر بھی موجود بی ای ایس پی کے نمائندے کی جانب سے بھی آپ کو یہ پیمرز فرم کی جا سکتی ہیں اب اس نئے پیمرز سسٹم کو تیار کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے سوچو بچا جاری ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے اب جو بھی ایک سسٹم نیا سسٹم آئے گا اس کے تحت انشاءاللہ آپ کی قوی ساریہ آسانیہ پیدا ہو جائیں گی جس میں آپ کو کروتی کے خدشات بھی نہیں ہوں گے آپ کو انتظار بھی نہیں کروانا پڑے گا ڈریکٹی طور پر پیمرز آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچے گی ایسا ہی ہوگا کہ بھئی آپ فلاں آمانٹ جاری کی گئی ہے تو ادھر آپ اپنے اکاؤنٹس کو چیک کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹس میں وہ پیمرز آ چکی ہوں گی اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشکبری گوڈ نیوز یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ تمام لوگ جو بنزیر انکم سپورٹ پرگرام کی پیمرز اور اساس پرگرام کی پیمرز اس طرح کی جو پرگرام چل رہے ہیں بی ای ایس بی کے تحت ان کی پیمرز وہ ایٹی ایمز سے بھی لینا پسند کرتے تھے تو ان لوگوں کے لئے حکومت کی جانب سے ایٹی ایمز کو بھی اوپن کیا جا رہا ہے ایٹی ایمز جو ہیں وہ انہی قسطوں کی آخر میں بقاعدہ طور پر بحال کر دیے جائیں گے اور آپ کو یہ قسطیں بھی ایٹی ایمز کے تحت مل سکتی ہیں ابھی تک تو ایٹی ایمز کو بحال نہیں کیا گیا لیکن تو وہ کو یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب ایک تو آپ کو ڈبل قسطیں ملنے جا رہی ہیں کفال پروگرام کی جلائی تا ستمبر والی قسط بھی آبی تک آپ سارے لوگوں کو نہیں ملی کچھ لوگوں نے وصول کر لی ہے برحال جن لوگوں کو نہیں ملی ان لوگوں کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کی سبر کا پھل آپ کو بہت جلد ملنے والا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا سسٹم لانا ہے تو اس سے پہلے فرنچائز سسٹم کو مکمل طور پر ختم کرنا پڑے گا اور اس کو ختم کرنے کے لئے انشاءاللہ گیارہ اکتوبر تک اکتوبر تا دسمبر والی قسط جاری کرنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے تو مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اکتوبر کے مہینے میں اکتوبر تا دسمبر والی قسط جاری کر دی جاتی ہے تو ایسے تمام انفیشریز جنہیں ابھی تک جولائی تا ستمبر والی قسط بھی نہیں ملی تھی تو وہ اپنی ڈبل قسط گیارہ اکتوبر کے بعد وصول کر سکیں گے لیکن اس کے لئے سسٹم ابھی تک یہی ہوگا کہ کیونکہ یہ دونوں قسطیں آپ کو فرنچائز سسٹم کے طاعت مل رہی ہیں تو آپ کیم سائٹ سے حاصل کریں گے اگر اسی بیچ میں بینک ایٹی ایمز کو بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ بینک ایٹی ایمز سے بھی یہ پیمرز حاصل کر سکیں گے باقی رہی بات ایزی پیسہ یا جیز کیشی یا یونین کونسل پر پیمرز سسٹم کی تو اس کو مکمل طور پر لانچ کرنے کے لئے ابھی کچھ وقت لگے گا اور توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈبل قسطیں ختم کر کے اس سال کی جو پوری پیمرز ہوں گی وہ بینفیشریز تک پہنچا دی جائیں گی اس کے بعد ایزی پیسہ یا پھر یونین کونسل کی پیمرز سسٹم پر کام شروع ہو جائے گا اور جنوی دوزار پچیس تک آپ کو ایک نئے پیمرز سسٹم کے تحت یہ پیمرز ملا کریں گی بی ای ای اس پی کے نوید اکبر کی جانب سے یہ اندیشہ دیا گیا ہے کہ ایک شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہ دو ہزار پچیس کے جنوری کے مہینے میں پی ایم ٹی میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے اسی طرح اگر پی ایم ٹی بٹی سے پینتیس تک بھی چلا جاتا ہے تو باکستان کی بہت بڑی آبادی بینزیر انکم سپورٹ پرگرام سے مشتفید ہونا شروع ہو جائے گی ویسے بھی جنوید دوہزار پچیس تک جانچ پردال میں اٹکی ہوئی تھی اور ایسے تمام خواتین بھی شامل ہو جائیں گی جنہیں مختلف مسائل کی وجہ سے بینزیر انکم سپورٹ پرگرام کا حصہ نہیں بنایا گیا تو اب تک کافی سارے لوگ جو ہیں وہ غفلت کے شکار ہیں وہ اپنا ڈائنمک سروے نہیں کروا رہے ان لوگوں کو بھی بینزیر انکم سپورٹ پرگرام سے نکالا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی اگر آج کی بات کی جائے تو آج کے دن میں بھی کافی سارے لوگ بی آئی ایس بی کا ڈائنمک سروے نہ کروانے کے وجہ سے نااہل ہو رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ آپ غفلت کا شکار ہیں آپ ان چیزوں کو ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے اور بعد میں آپ کے پاس بھی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا آپ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم نے تقریباً پچھلے دو سے چار مہینوں کے اندر اندر بار بار ان کے کانوں میں آنکھیں کھل جائیں گی کہ بھئی ہم نے کیا کیا ہے کاش ہم بھی اپنا ڈائنمک سروے کروا لیتے ویسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ جو لوگ ڈائنمک سروے نہیں کرواتے انہیں تین سال کے لیے اس پروگرام میں دوبارہ کسی بھی صورت میں شامل نہیں کیا جاتا لہٰذا آپ تمام لوگوں کے فائدے کے لیے ایک ہی بات آپ کو بار بار دورانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا ڈائنمک سروے لازمی کروا لیں اسی طرح کافی سارے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اس بار بچوں کے پیسے نہیں آ رہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس بارے میں بھی ہم تقریباً ایک مہینے سے مختلف ویڈیوز میں آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ بچوں کے وظائف اس بار آپ کو نہیں ملیں گے اور کسی کو بھی نہیں ملیں گے یہ بچوں کے وظائف پہلے سال کی طرح ہی آپ کو نہیں مل رہے اس بار آپ کو انشاءاللہ جنوری دوزار پچیس میں بچوں کے وظائف کی ڈبل کسٹ فرم کی جائے گی اس بار آپ نے بچوں کے وظائف کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لینی باقی بار بار لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے پیسے کی اس طرح چیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں بھئی اس بار صرف کفال پروگرام کی سنگل کسٹ ہے تو آپ کو ویسے بھی پیسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دس ہزار پانچھ روپے ہیں تو آپ نے وہی لینے ہیں باقی جن لوگوں کے پہلے والی کوئی پیمرز رکی ہوئی ہیں تو وہ اپنی پیمرز لازمی چیک کروائیں جب اپنی پیمرز لینے کے لیے آپ کیمپ سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں 81 قطر ویب پورٹل پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بینزین انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر 080026477 پر بھی رابطہ کر کے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ بہت جلد نیا پیمرز سسٹم آئے گا تو آپ کو پیمرز چیک کرنے کے مختلف نئے تلقہ کار بھی مل جائیں گے مطلب ایزی پیسہ یا جیز کیش ان میں بھی کوئی سہولت آ سکتی ہے 81 قطر ویب پورٹل کو بھی مزید اپڈیڈ کیا جا سکتا اور بینک ایٹیمز کو جوں ہی اوپن کیا جائے گا تو بینک ایٹیمز سے بھی آپ اپنی یہ پیمرز چیک کر پائیں گے تو اسی طرح کی کافی ساری سہولیات انشاءاللہ 2025 کی شروعات میں آپ کو مل جائیں گی تو بھئی اس حوالے سے جتنے بھی آپ کوئی اہم ترین معلومات ہوتی ہے جو بھی کوئی نیا امدادی پروگرام آتا ہے تو ان تمام امدادی پروگرامز کی تعدہ ترین معلومات ہم اپنے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں اس لئے اگر آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں ان امدادی پروگرامز کے حوالے سے تو ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بھی تمام تر معلومات ملتے رہیں اور آپ بھی تمام امدادی پروگرامز کا حصہ بن کر ان میں امداد حاصل کرتے رہیں تو ویورز یہ تھی آج کی تعدہ ترین اپ ڈیٹس ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ